بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقی آپ کی تمام پریشانے دو تقلیفوں کو ختم کر دیں اللہ باقی ہمیشہ آپ کو سلامت رکھیں آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں یہ بہت نایاب ہے اور بہت ہی بلندر والا ہے اور تمام گھر والوں کے لئے بہت فضیلت رکھتا ہے طریقہ اس وظیفے کا یہ ہے کہ ایک لفظ ہے اگر آپ میاں بیوی کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھانے لگو تو پھر آپ الفدودوں کی ایک ہزار مرتبہ تصویر پڑھ کے کھانے کے اوپر پھوک مار کے کھانا کھاؤ اگر پھوک بھی نہیں مار سکتے تو ویسے ہی دل میں تصور کر کے اللہ باقی سے دعا کرو اور کھانا کھاؤ تو یقین مانیں کہ اتنی محبت ہو جائے گی اور آپ کا شوہر ایسی فرما بردار ہو جائے گا اور نہ ہی لڑے گا اور نہ ہی چگڑے گا اور یہی طریقہ اگر آپ اپنی کسی فیملی کے لئے کرنا چاہتے ہیں یا گھر میں بہتر لڑائی ہوتی ہے یا ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر آپ نے یہ وظیفہ جو ہے آپ نے اپنی فیملی کے لئے کرنا ہے تو ایک ہزار مرتبہ پڑھ کے کھانے کے اوپر دم کر کے وہ کھانا کھلاؤں گے تو آپ ان کے دلوں میں ایک موت بر یعنی کہ ایک عزت پالو گے اور ایک عزت جیسا مقامہ ان کا آپ کے دلوں میں بن جائے گا یا ان کے دلوں میں آپ کے لئے بن جائے گا آپ یہ وظیفہ لازمان کیجئے گا بہت نایاب اور بہت بلند و بالا ہے یا بدونوں کا وظیفہ ہے اگر آپ یہ کرتے ہو تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگے شرع کے لحاظ سے یعنی کہ اگر اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو کبھی بھی یہ فائدہ نہ دے گا اور دوسرا وہ بالے جان بن جائے گا آپ کبھی بھی اس کو غلط طریقے کے لئے استعمال نہ کریں شریعت کے خلاف جانا گناہ ہے اگر آپ شریعت کے خلاف جا کر کوئی کام کرتے ہو تو اس کے گناہ کے حددارہ خود ہوتے ہو مدرسے والے بلکل بھی نہیں آپ کی مدد کریں گے اور میں نے بہت سے ایسے کمرس بڑھے ہیں جس میں بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جو شریعت کے خلاف بھی جا رہے ہیں تو برائے مہربانی اس چیز سے بچے اچھی طریقے سے میں یہ نہیں کہتی کہ دل ہر کسی کا ہے لیکن تھوڑا طریقے کا استعمال جو ہے درست کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی اسے کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاکہ کو اکتنے کی توفیق عطا فرمائیں اجازتیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ